ایک کسان تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں ہی بیٹے سادھان سے تھے تو کسان ایک بار بہت بیمار ہو گیا اسے لگائے لیں مجھے کچھ ہو گیا تو میری جنمیداری بعد میں ہی نہیں ہی کون سمجھ لے گا تو اس لئے اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بچوں کی پریشہ لے گا جو سب سے ہوشیار ہوگا اسی کو میں اپنا سب کو سوچ جاؤں گا اس لئے بعد میں سمجھ لے اور گھر اور کے جو میرا بیفار ہے سب آرام سے سل سکے اس لئے میں تینوں بیٹے کو بلایا اور تینوں بیٹے کو سو سو روپے دیئے دو سو روپے تینوں بیٹے کو دیئے اور کہا اس پیسوں سے کچھ ایسی چیز لاؤ جو ایک کمرہ بھن جائے گی ٹھیک ہے نا اس پیسوں میں جو جانے زیادہ چیز آئے جس سے کی کمرہ بھن جائے گی تو بیٹے انہوں نے دشا میں چلے گئے پہلا بیٹا جس دشا میں نے آیا سوچ کرا سوچ کرا کیا کروں اس نے کیا کیا راستے میں اسے وہ ملا خوسے والا اس نے کیا کہ ایک بھگی پورا سو روپے میں بھگی بڑا سا کھن کے لیا کمرے میں لا کے دارے گا چک تھا مرا کمرہ 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 آتا آتا کمرہ پر گیا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ بہت سارے سو روپے میں اسے سو روپے میں اور کیا آئے گا اس نے اچھا یہ بھگی مالا جارہا مٹھی بکتا ہے یہ ایک بھنے کا جی ہے بیس روپے کی ایک بھگی ہے تو کتنی بھگی آگئی پال بھگی آگئی پال بھگی لاتے اس نے دوسرے کمرے میں ڈالنی کتنا کمرہ پر آتا وہ بھی مٹھی سے کتنا اتنا ہی پورا کمرہ پر آتا تیس روپے بیٹا بیٹا وہ کہیں گیا ہی پھر وہ اٹھ کے گیا پاس کی دخان سے دس روپے بھگی دس روپے بھگی کتنا ہی دس روپے بھگی دس روپے بھی بیس روپے کی آگئی اور اس نے لا کے شام کو کمرے میں جلا دی جب شام کو پیٹا دے گا پیٹا جی آجو دیکھ لو ہم نے کمرے بھر دیئے ایک کمرے میں کیا بھرا تھا بھوس بھوسا لیکن کمرہ پورا نہیں بھرا تھا بھٹی بھٹی میں بھی آدھا ہی کمرہ بھرا تھا روشنی 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 سے پرکار سے پورا کمرہ بھرا بھرا گیا تھا پتائی نے سوچا یہی میرا سمدھار بچے جس نے اپنے دیماغ کا استعمال کیا ہے جس نے پرکار سے مجھے کمرے کو بھر دیا ہے یہی میرا سب سے اچھا سمدھار بیٹا ہے اور میں کسی کو ہی اپنی جمعیداری اس کو سوک ہوں جس سے کہ میں مجھے کچھ ہو جائے کل کو میں اس دنیا میں نہ رہوں تو مجھے چندہ نہ رہے اور یہ آرام سے کام کر دیا تو کیا کیا انہوں تو خالی دیکھا بینہ بچارے کام کر دیا جیلے سا ہے بھوسا بھر دیا مٹی مردی لیکن اس نے اپنے دیماغ سے بچار کیا بدھی کا کام کیا تو بدھی سے جب ہم کرتے ہیں جب ہم سو سمجھ کے بچار کر کے کام کرتے ہیں اب بدھی اچھی کب ہوگی جب آپ بڑھوں گے سمجھدار ہو جاؤ گے ہمیں بدھی کا پریوں کروگے اس سے ہمارا کیا ہوگا ہم اپنا اچھا ویچار کر سکیں گے تو اس کے ویچار سے کسام نے اپنے بیٹے کو پروپارٹی بھی کسام نشید ہو گیا سرلی تانی سرلی تانی